اگر ہم غور کریں جس بندے کو جوئے کی اور سٹی کی عادت پڑ گئی تیسرا سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اصل جو کمانی کا طریقہ ہے اس سے اس کا دل ہٹ جائے گا اور ہمیشہ وہ ایسے شورٹ کٹ کی تلاش میں لگا گئے گا پھر اس کے بس کی محنت نہیں ہے وہ محنت نہیں کر سکتا وہ کوئی یہ سوچے گا جی کیا ضرورت ہے خون پسینہ بہانے کی میں نے یہ اتنے روپے لگائے اتنے مجھے زیادہ مل گئے اتنے لگائے اتنے زیادہ مل گئے اسے ہمیشہ وہی سستی والی عادت پڑے گی پھر وہ بندہ محنت کے قابل نہیں بجھتا آپ نے دیکھا ہوگا جواری سٹے باز اپنے گھر کی عورتوں کے زیورات تک لی جا کر کے جوہے میں سٹے میں لگا دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اب کیسے میرا نام کھل جائے اب کیسے نام کھل جائے اور اب میں امیر بن جاؤں اسی امید میں وہ بندہ بلکل دنیا سے ختم ہوتا چل جائے اسے محنت کی کبھی توفیق نہیں ہوگا اور یہ چیزیں آپ کو اسی طرح سے بھساتی ہیں اپنے لالچو یہ آن لائن جتنے جوہے سٹے کے کام چل رہے ہیں آپ ان میں ایک بار پیسہ لگائیں گے وہ کہے گا یہ گیم کھیلو اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ بھی روپے دوسرے کے بھی روپے وہ سب آپ کے اور اگر آپ اس میں فیل ہو گئے تو سارے اُڈھر چلے جائیں گے آدمی نے ایک بار لگایا کھیلا کامیاب وہ سب کے ہی گھر آگئے آدمی کو لگے گا یار بڑا بڑی ہے طریقہ چلتا پانچ ہزار پہلے لگائیں دس مل گئیں اب وہ سوچے گا یار اب دس لگا کے دے یہ نہیں ہوگا طبیعت میں کہ جیب اب پانچ مل گئے بیٹھ جاؤ جھو چاہ یہ نہیں کبھی آتا اسے لگے گا اب دس لگا کے دے گا اس نے دس لگائے پھر بیس مل گئے اس کو کیا لگے گا پھر اس کو لگے گا یار اب بیس لگا کے دیکھوں کیا بہتہ چالیس مل جائے یہ لالت روک ہوئی جو میں نے کہا نا ہڑپ نہیں کی بڑھتی چلی جائے گی پھر وہ بیس لگائے گا چالیس بھی مل جائیں گے پھر وہ چالیس لگائے گا اسے اسی بھی مل جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہی سہارنپور کے اندر ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ اسی طرح سے لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا اسی ہزار اس کے اکاؤنٹ میں آگے اب اس نے سوچا کہ یار اسی یہ لگا دو تو پھر میرے پاس ایک ساٹھ آ جائیں گے اس نے وہ اسی لگائے اس کے بعد سے وہ ویب سائل بند ہو گئی نہ اس ویب سائل کا پتہ نہ کسی کا پتہ وہ بیچارہ جب سے لے کر کہ اب تک اپنا سر پھوڑنا ہے بیٹھا ہو وہ خواب دیکھ رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار آ جائے آ جائے آ جائے وہ تو گیا چلیا چک گئی کھیت محترم اب آپ سر پھوڑتے رہیے اب وہ اس قرضے کو قسطوں کی شکل میں بیچارہ دا کر رہا ہے جن سے قرضہ لیا تھا میں نے ان سے بوچھا میں نے کہا بھائی تم روک کیوں نہیں گئے کہنے لگا ہر مرتبہ سوچتا تھا جب کہنے لگا چالیس آئے نا تب سوچ لیے کہ بس اب چالیس آگئے اب ختم اتنے روپے آگئے اپنے بار لیکن وہ جو لالا چھینہ وہ ایسا ہی آدمی کو بے حقوق بناتا ہے یا لگا کے تو دے اسی ہزار آگئے اب یہ سوچ ہے کہ جی اب ہو گئے بس اب نہیں لگانے اسی ہزار کمالی ہے کہنے لگا کے سوچا تھا کہ اب بس ان اسی ہزار سے جا کے بائیک خرید لوں بائیک نہیں ہے بہت ٹائم جائے لیکن اس نے سوچا اللہ ایک بار اور لگا کے دیکھ لوں کیا پتہ اس پلینڈر سے پلسر آ جائے وہ بیچارے کی اور خاص سائیکل میننگ بچی یہ ہوتا ہے سٹے کا جو ایک آگ اسلام نے ویسے ہی تھوڑی نہ منع کیا اسلامی قوانین میں ہر ہفتے عرض کرتا ہوں یہ اللہ کے بنائے ہوئے جس نے یہ سارا نظامی کائنات اور ہماری ساری مشینری بنائی ہے وہ واقف ہے ہر چیز سے آفیت ہمارے لئے اس میں کہ ہم چک چاپ اس کے احکامات کو مانتے چلے جائیں بس آفیت بندے کے لئے اس میں بندے کو لٹسی لگ جاتی ہے جسے نشہ شراب کا ہوتا ہے نا علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس کو شراب کے ساتھ جوئے کو جو بیان کیا وجہ یہ ہے کہ شراب کے نشے کی طرح جوئے اور سٹے کے بھی لٹ پڑ جاتی ہے اس لئے اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی مقام پر بیان فرما ہے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیے اب آج کل لوگ جو ہیں نا وہ نفع تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جوئے میل پیسہ لگا کے کروڑ پتی بن گیا لیکن جس کی نئیہ ڈھوگ گئی وہ کسی کو نظر نہیں آتا آپ اسے بھی تو دیکھو اس کا بھی تو انٹرویو لوگا بھی جا کر کہ جس کا بیڑا غلط ہوا ہے وہ بتائے گا تمہیں کتنا فائدہ ہے وہ تمہیں بتائے گا یہ جو آن لائن بیٹنگ ایپ چل رہے ہیں ڈریم الیون اور فلاں اور فلاں جس میں کرکٹ کے کھلاڑیوں پہ آپ پیسے لگاتے ہو یہ سب جوہ سٹا ہے حرام اسلام میں یہ سب حرام اسلام کے اندر ہے اس کے اندر آپ کو اینڈ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں بندے نے پیسہ لگایا اور اس نے جس کھلاڑی پہ لگایا وہ کامیاب ہو گیا اس بندے نے دیکھو تھار کار جیت لی اس بندے نے دیکھو مرسٹیز جیت لی اس نے فورچیونر جیت لی آپ کو وہ تھار فورچیونر مرسٹیز والے دکھائی جاتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کی سائیکل بھی بگ گئی پجامہ بھی غائب ہو گیا کپڑے بھی اتر گئے کرتی کے نیچے سے بنیان بھی غائب ہو گیا دان کے اندر سے دان کے دانے غائب پانی باقی رہا وہ بندے آپ کو کبھی ایڈ میں نہیں دکھائی جاتے بندہ کیا سوچتا ہو میں بھی لگا دوں گا بس اس بار کے آئی پیل کے بعد میرے پاس بھی تھار آ جائے گی ارے محترم اپنی سائیکل عزت سے چلا لو وہ زیادہ بڑی آئیں ایسے مکاری کے خواب لیکنے سے یہ ہیں نظام ان ساری چیزوں کا بندے کو یہ سب اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اسلام نے یہ فلسفہ بلکل نہیں پسند کیا کہ امیر امیر بنتا جائے اور غریب غریب بنتا جائے یہ بلکل اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے لوگ آج کل ہی چیزوں کے چکر میں گرفتار ہو رہے اور بیچارے پریشان ہو رہے